انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کی خصوصی آئینی حیثیت ختم کیا جانے کے فیصلے کے تین ماہ بعد بھی انٹرنیٹ کی معتلی، تعلیم اور کاروبار کے شعبوں میں ہونے والے نقصانات اور تشدد کے واقعات آج انڈین پارلیمان میں حکومت سے کیے جانے والے سوالات کا اہم موضوع رہے کانگریس رہنما غلام نبی آزاد کے اس سوال پر کہ ایسے دور میں جب تعلیم اور صحت جیسے معاملات کا انحصار انٹرنیٹ پر ہوتا ہے انٹرنیٹ سروسز کب تک معتل رہیں گی لیکن ساڑھے تین مہنے کے لیے انٹرنیٹ دنیا میں کبھی بند نہیں ہوا وزیر داخلہ امید شاہ کا کہنا تھا کہ جب سوال دہشتگردی کے خلاف لڑائی اور ملک کے تحفظ کا ہو تو ترجیحات تیقت نہیں پڑتی ہیں یہ بات ٹھیک ہے کہ سوٹنا کے لیے بہت مہدوپن اکرم ہے پرانتو جب دیش کی سرقصہ کا سوال ہے کسمیر گھاٹی کے اور جمہو کے ناغریکوں کی سرقصہ کا سوال ہے اور آتانکوات کے خلاف کی لڑائی کا سوال ہے تب ہمیں کہیں نہ کہیں پرائیویٹی تائی کرنی پڑتی ہے اور جیسے ہی وہاں کے پرساسن کو اوچھت لگے گا ہم تورنٹ اس پر پونہ بیچار کریں پانچ اگست کو انڈیا کے زیر انتظام کشمی کی خصوصی حیثیت ختم کیا جانے کے اعلان کے بعد سے وہاں سکولوں میں حاضری اور کاروباروں کو ہونے والے نقصان کے بارے میں پوچھے جانے پر امیت شاہ کا کہنا تھا کہ سوال یہ نہیں ہے کہ حالات معمول پر کب آئیں گے کیونکہ حالات معمول پر آ چکے ہیں اور سیکیورٹی کے ادبار سے صورتحال پر امن ہے امیت شاہ نے اس بات پر بھی زور دیا کہ اس دوران وادی میں حکومت کی جانب سے صحت اور ہسپتالوں سے متعلق معقول انتظامات کو فروغ دیا گیا ہے انہوں نے غلام نبی آزاد کو چیلنج بھی کیا کہ اگر وہ اپنے دعووں کا ثبوت دینے کے لیے راضی ہوں تو وہ ان کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں سمرہ فاطمہ بی بی سی